اعوذ باللہ من الشہدوان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا کتب علیکم اسمی آمو کما کتب علیلذین من قبلكم لعلکم تتقون رب شہلی صدری ویسر لی امری وحل اللغدتا من لسانی یفقہ قولی ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما آدابِ قرآن کے حوالے سے ہماری گفتگو کا ایک حصہ پہلے ہو چکا ہے آج انشاءاللہ بقیہ آدابِ قرآن آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو گفتگو اس سے پہلے کی ہے اس میں یہ آپ کے سامنے آداب رکھے گئے کہ قرآن کو تلاوت کرنے سے پہلے اور اس کے دوران انسان کے اندر جو شرائط جو خوبیاں جو وسائف وصف پیدا ہونے چاہیے اس میں پہلا وصف یا شرط جو ہے وہ طہارت ہے یعنی غسل اور وضو اس کے بعد خلوص یعنی پورے خلوص کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے نمبر تین دعا یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو دعا کی جائے کہ قرآن کا حق ادا کرتے ہوئے میں اس کی تلاوت کروں چودہ عدب استعازہ یعنی شیطان مردوس سے اللہ کی مدد طلب کرنا عوض باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر پانچمہ عدب بسم اللہ الرحمن الرحیم چھتا عدب جگہ جو کہ آپ کا گھر بھی ہو سکتی ہے اور مسجد بھی ساتمہ عدب ناظرہ یعنی دیکھ کر قرآن تلاوت کرنے کا سواب زیادہ ہے بنیزبت بغیر دیکھے آٹھمہ عدب آواز یعنی آواز کو اونچہ رکھا جائے یا دھیمہ دونوں کے اپنے اپنے فوائد ہیں نوہ عدب لہن یعنی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے دسمہ عدب لہجہ لبو لہجہ عربوں والا ہو کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا گیاروہ عدب پابندی تلاوت ہے یعنی کب اور کتنی آیات کتنا حصہ قرآن کا تلاوت کیا جائے باروہ عدب غور و فکر کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اس پہ غور کرنا کتنا ضروری ہے اور ظاہر زبادہ غور و فکر اس وقت تک ممکن نہیں جب تک استعمع یعنی اس کو بغور سنانا جائے چودوہ عدب آیات سجدہ کے وقت ہماری کیا ذمہ داری ہے اور اس کی کیا مسائل ہیں پدروا عدب ختم تلاوت کس طرح کی جائے کیا دعا مانگی جائے سولوہ عدب ختم قرآن یعنی مکمل قرآن جب ختم کیا جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کس کو حدیعہ کیسے حدیعہ کیا جائے ستروا عدب حفظ قرآن کہ کیا فضائل ہیں قیامت میں کیا تحائف اور انعامات ہیں اللہ کی طرف سے ایک حافظ کے لئے اٹھاروہ عدب احترام قرآن کس طرح ممکن ہو اگر اس کو نہ بھی پڑھا جائے تو بھی احترام ضروری ہے موارد ممنوع تلاوت کن کن جگہوں پر تلاوت ممنوع ہیں کن صورتحال میں اور دس بیسوہ سب سے اہم ترین عدب جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا ہماری یاد داشت کی مطابق جو عدب ہم گفتگو میں پیش کر رہے تھے آپ کے سامنے وہ تھا غور و فکر گیارہ عدب ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے باروہ عدب یعنی غور و فکر زیر گفتگو تھا آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام شرائط یہ تمام تقدو قرآن کی تلاوت کے حوالے سے فقط اس لیے ہے کہ قرآن پر غور و فکر کیا جائے اگر قرآن پر غور و فکر نہ کیا جائے تو پھر قرآن کا پڑھنا اس کا تلاوت کرنا عباس ہے اللہ تعالی سورہ سوت آیت نمبر ٢٩ی نائن انتس میں فرماتا ہے کتاب انزل اللہ علیکہ مبارک مبارک لیدبرو آیاتہی ولیتذکر اولو لالباب کہ یہ کتاب جو تم پر نازل کی گئی ہے مبارک کتاب ہے تاکہ تم اس کی آیات پر غور کرو اور جو عقل و دانش والے ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑیں تو قرآن کا نازل کرنا فقط اس لیے ہے کہ ہم اس کی آیات پر تدبر کریں اور اس سے نصیحت پکڑیں سبق حاصل کریں مشورے حاصل کریں اپنے زندگی کے مسائل کے حل تلاش کریں لیکن پہلا مرحلہ بارہ حل تدبر تفکر غور و فکر کا ہے قرآن کی آیات پر غور و فکر کیے بغیر آپ قرآن کی آیات سے قرآن کے واقعات سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کر سکتے ایک اور جگہ سورہ محمد آیت نمبر چوبیس ٹونٹی فور میں اللہ فرماتا ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ اَخْفَالُهَا بھلا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں یعنی جو لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل بند ہیں اور آپ کو معلوم ہے کمرہ وہی بند ہوتا ہے جو کسی کے زیر استعمال نہیں ہوتا جو کسی فائدے کے لیے نہیں ہوتا اور اسے کوئی استفادہ حاصل نہیں کر سکتا یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ خود اس جگہ اس کمرے کے اندر کوئی کارٹ کبال یا کوئی ایسی چیز رکھی ہو کہ اب مزید گنجائشی نہ ہو تو جو لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا تو وہ عقل سے آرہی ہیں اور اگر وہ زندگی گزار رہے ہیں زندگی میں دوسری کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں زندگی کے دوسرے کاموں کو سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو وہ بلکل درو دیوار کی طرح جامد و ساکت ہو جاتے ہیں حیوانوں کی طرح بلکل بے فکرے اور لا پرواہ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کے دل قرآن کی آیات کو سننا نہیں چاہتے بلکہ وہ کچھ اور سننا چاہتے ہیں وہ اپنے فائدے کی بات سننا چاہتے ہیں وہ دنیاوی لالج کی حوالے سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں چنانچہ ان کا دل اور ان کے قلوب جو ہیں وہ قرآن کی طرف مائل نہیں ہوتے کیونکہ ان کے دلوں میں حب دنیا بھری ہوئی ہے ہمارے چودے امام امام زہن العبدین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ تین دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے ہم مہینے میں وہ بھی ماہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا بڑا پہاڑ سمجھتے ہیں بڑا مشکل سمجھتے ہیں چاہے جائے کہ تین دن میں اور اگر ہم سے کہا جائے کہ تین دن میں آپ قرآن ختم کریں تو ہو سکتا ہے ہم بلکل رٹوٹ ہوتے کی طرح بلکل ایک مشین کی طرح یا تیز پنکھے کی طرح آواز نکالتے ہوئے یا بغیر آواز کے اس کو پڑھتے چلے جائیں پڑھتے چلے جائیں اور بغیر کسی تدبر کے تفکر کے اب یہاں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ امام بہرحال امام تھے اور امام کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جو کہ ناقص ہو اس میں کوئی ناقص ہو جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ مجھے تدبر سے پڑھو میری آیات پر غور فکر کرو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام قرآن پڑھے اور اس پہ تدبر نہ کرے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام تین دن میں ایک مرتبہ قرآن خدم کر لیا کرتے تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تدبر بھی کرتے ہوں امام خود ورماتے ہیں اور امام ناؤزباللہ جھوٹ نہیں بول سکتا امام صادق ہوتا ہے پیغمبر کی طرح امام خود ورماتے ہیں کہ میں تین دن میں قرآن خدم کر لیا کرتا ہوں اور وہ اس لیے کہ میں ہر آیت پر رکھ کر غور فکر تدبر کرتا ہوں اور اس کی شان نزول اور پس منظر کو دیکھتا ہوں یعنی اس کی پوری تفسیر کو سہن میں رکھ کر اس آیت کو سمجھ کے آگے بڑھتے ہیں اچھا آپ ہو سکتا ہے اس بات سے شاید اتفاق نہ کریں یا اتفاق کریں پھر بھی وہ بات سمجھ میں نہ آئے وہ یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی جلدی جلدی آدمی پڑھ بھی لے اور سمجھ بھی لے تفکر تدبر بھی کر لے دیکھئے آپ نے دیکھا ہوگا مثلا ایک کتاب یا اخبار بچے کو پڑھنے کو دیا جائے تو وہ انگلی رکھ کے اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ایک لفظ ایک ایک لائن پڑھ رہا ہوگا اور پھر اس کو وہ سمجھ رہا ہوگا جبکہ وہی اخبار وہی کتاب آپ کے سامنے رکھ دی جائے تو آپ فوراً ایک نظر مار کے سمجھ لیں گے کہ کتاب میں یا اخبار میں کیا خبر چھپی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا ہماری مثال بلکل بچوں کی طرح ہیں کہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو پہلے اس کے زیر زبر دیکھیں گے احراب دیکھیں گے پھر جو ہے تلفز دیکھیں گے پھر جو ہے اس کا ترجمہ دیکھیں گے پھر جو ہے اس کا مفہوم تلاش کریں گے پھر اس کا شان نزول اور تفسیر کی طرف جائیں گے وغیرہ وغیرہ جبکہ امام یہ تمام فاصلے لمحے بھر میں دے کر لیتے ہیں منطق میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ علم جو ہے وہ پانچ حصوں میں حاصل کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو وہ مشکل جو آپ کے سامنے ہے جس کو آپ کو حل کرنا ہے اور اس کی معرفت حاصل کرنی ہے پھر اس مشکل کی نوع یعنی قسم کیا ہے پھر تیسرا مرحلہ آپ کی سوچ اس مشکل سے آپ کے ذہن میں موجود معلومات کی طرف آتی ہے اور وہ سفر دہ کرتی ہے نامعلوم سے معلوم کی طرف چوتہ مرحلہ آپ کا علم آپ کی وہ فکر آپ کی آپ کی عقل میں موجود معلومات میں وہ معلومات تلاش کرتی ہے جس علم کی وجہ سے آپ اس مسئلے کو حل کریں پانچمہ مرحلہ پھر دوبارہ آپ وہ علم بطور آزار لے کے اس مشکل کی طرف جاتے ہیں اور پھر اس مشکل کو حل کرتے ہیں تو علم اعلام فرماتے ہیں کہ آخر کے تین مرحلے بعض اوقات ایک ہی چھلانگ میں ایک ہی جست میں تیہ ہو جاتے ہیں یعنی یہ مشکل آپ کے سامنے آئی اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس مشکل کو کیسے حل کرنا ہے میری سامقہ معلومات کے مطابق تو ہماری معلومات اتنی نہیں ہے جتنی آئیمہ کی معلومات تھی اور ظاہر سے باتیں ہر دور میں ہمارا ہر امام دنیا بھر کے تمام انسانوں سے سب سے زیادہ علم رکھتا ہے علم غیب بھی رکھتا ہے اور ظاہر کا علم باطن کا علم بحر و بر کا علم قرآن کا علم تمام علم لیکن اس کے باوجود بھی امام یہ ضرور ہی سمجھتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی آیت پڑھوں اس پہ تدبر ضرور کروں حالانکہ ان کا معلوم ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس پہ کیا لکھا ہے اس میں کیا عبرت کیا پیغام پوشید ہے تو یہ ہمارے لئے ایک پیغام ہے کہ اگر امام تین دن میں قرآن ختم کرتے ہوئے بھی تدبر کر سکتے ہیں تو ہم اگر ایک مہینے میں قرآن ختم کریں تو اس پہ تھوڑا بہت تدبر ضرور ہونا چاہیے اور اس طرح معصومین کی حد تک محدود نہیں ہے دنیا میں بہت سارے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ جس میں لوگوں نے تدبر کیا تفکر کیا اور نجات پئی حارون رشید کے نام آپ نے سنا ہوگا دشمنان اہل بیعت میں سے ایک دشمن لیکن اس کی بیوی ملکہ زبیدہ محبان اہل بیعت میں سے تھی اور با تقوی پرہزگار عورت تھی کئی قصے ہمیں ملکہ زبیدہ کے حوالے سے ملتے ہیں جیسے بیوی آسیہ کے بارے میں ملتا ہے فیران کی دربار میں اسی طرح ملکہ زبیدہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایک دفعہ قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن پڑھتے پڑھتے وہ اس آیت پر پہنچی چوتے پارے کی پہلی آیت ہے سورہ علمران کی بیانوی بانوی آیت نائنٹی سیکنڈ آیت نمبر نائنٹی ٹو تو اس آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے لن دنالو البرہ تم نیکی کو اس وقت تک پا نہیں سکتے حتی تنفقو ممتو حبون کہ اس چیز میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے یعنی جو پسندیدہ ترین چیز ہے جب تک وہ نہیں خرچ کروگے اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے ہمارا کیا حال ہے اگر کپڑے پھڑ جائیں کپڑوں کا رنگ اتر جائے تو ہم کسی غریب کو دے دیتے ہیں کھانے میں سے بدبو آ جائے لگے کے سڑ رہا ہے یا سڑ چکا ہے وہ ہم معصی کو دے دیتے ہیں تو گھر کی جو چیز ہمارے زیر استعمال نہیں ہوتی یا استعمال کے قابل نہیں ہوتی یا ہماری شان و شاکت کے خلاف ہوتی ہے وہ چیز ہم صدقہ خیرات میں دے دیتے ہیں اور جو بہترین چیز ہے وہ ہم اپنے لئے رکھتے ہیں تو ملکہ زبیدہ نے جب یہ آیت پڑھی تو اس نے سوچا لمحے بر کے لئے مجھے کیا ایسی چیز پسند ہے جس کو میں عزیز رکھتی ہوں اور خدا کی رحمے مجھے وہ چیز قربان کر دینی چاہیے اگر میں نیکی کرنا چاہتی ہوں تو اس نے خوب سوچا اور اس نتیجے پہ پہنچی کہ جو قرآن اس کے پاس ہے اس پہ جو غلاف چڑھا ہوا ہے اس غلاف پہ اس نے اپنی پسند کے قیمتی ہیرے جواہرات جڑوائے تھے جیسے ہم خواتین کے ڈریسیس میں دیکھتے ہیں مختلف قسم کے موٹی اور مختلف قسم کے قیمتی دھاگے سے مزین کچھ نقشنگ یا نگار بنے ہوتے ہیں بعض وقت وہ قیمت جو ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے کئی ہزار میں پہنچ جاتی ہے اسی طرح اگر کسی غلاف میں کسی کپڑے میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں تو آپ اندازہ لگا لیجئے اس غلاف کی قیمت کتنی ہو جائے گی چنانچہ اس نے اسی وقت قرآن کے غلاف میں سے ہیرے نکلوائے جہوری کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ ان کی کیا قیمت ہے اس نے ایک بہت خطیر رقم بتائی وہ تمام ہیرے جواہرات ملکہ زبیدہ نے اس جہوری کے ہاتھ بیچ دیئے اور اس سے جو رقم حاصل ہوئی اس سے اس نے حجاز میں ایک نہر کھدوائی جس میں سے پانی نکلا اور اس پانی سے وہاں کے لوگ سہراب ہوئے آج بھی اگر آپ حجاز کے علاقے میں جائیں تو یہ نہر نہر زبیدہ کے نام سے کھنڈرات کی صورت میں اب تبدیل ہو چکی ہے تو کھنڈرات کی صورت میں اس کے آثار آپ کو کم از کم مہاں مل جائیں گے تو ایک ملکہ ایک عورت جو ایک ایسے شخص کی بیوی جو دشمنان اہلِ بیعت میں سے تھا وہ اگر اپنی بہترین چیز محبوب ترین چیز قرآن کی آیت کے مطابق بیچ کر اور اس کے پیسے صدقہ خیرات کر کے نیکی کی منزل کو پہنچ سکتی ہے تو یہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے لیکن پھر وہی بات قرآن کی کسی بات پر عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کی بات اس کے مشورے اس کی نصیحت اس کے قصوں اور اس کی آیات پر تدبر کریں تدبر و تفکر و غور و فکر کے بغیر قرآن پر عمل کرنا محال ہے اور ایک حدیث میں تنبیہ کی گئی ہے خبردار جس تلاوت میں غور و فکر نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں حقیقت ہے کہ جس طرح ہمیں روزے کے حوالے سے ملتا ہے کہ کئی روزدار ایسے ہیں جن کو بھوک بیاس کی سوا کچھ نہیں ملتا کئی عبادت گزار ایسے ہیں کہ جن کو تھکاوت تھکاوت کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا تو اسی طرح کچھ ایسے بھی غاری اور کئی ایسے تلاوت کرنے والے مل جائیں گے کہ جن کے تلاوت میں کوئی بھلائی نہیں کیوں کہ وہ اس تلاوت میں غور و فکر نہیں کرتے اور جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھلائی نہیں یا لفظ یوزلیس استعمال کرتے ہیں انگلیش میں تو یاد رکھئے یوزلیس جو لفظ ہے وہ یو کے ساتھ شروع ہوتا ہے یو کا مطلب ہے آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں اگر کوئی چیز یوزلیس ہے تو وہ چیز یوزلیس نہیں ہے اس کا استعمال یوزلیس ہے اس کو استعمال کرنے والا یوزلیس ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں استعمال کرلا یہی قرآن جب مغربی اہل دانش اہل حکمت پڑھتے ہیں تو اسی قرآن سے وہ سائنس اور عقلیات کے بڑے بڑے فلسفے بڑی بڑی دریافتیں اور ایجادات جو ہے وہ وجود میں لے آتے ہیں نپولیان کا قصہ ہم نے آپ کو سنایا تھا کہ کس طرح اس نے قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ قرآن سب سے آخری اور مستند کتاب ہے اور اگر مسلمان اس سے جڑے رہے تو فلہ پائیں گے چنانچہ اس سے اس کو دور کر دو قرآن کو مسلمانوں سے دور کر دو اور دیکھیں آج کل ماشاءاللہ بہت ترقی ہو چکی ہے ہر فیلڈ میں ہر شعبے میں اگر ہم چاہیں کہ قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا اس معاملے میں بھی لوگوں نے بہت کام کیا ہے آپ کو بس اس کام سے استفادہ حضل کرنا ہے آج کل بازار میں ایسے قرآن دستیاب ہیں کہ جس میں نہ صرف تفسیر ہے نہ صرف ترجمہ ہے بلکہ لفظی ترجمہ ایک ہوتا ہے محاورہ ترجمہ اور ایک ہوتا ہے لفظی ترجمہ لفظی ترجمہ تک دستیاب ہے یعنی آپ فرض کرنے ہیں آیت القرصی کا ترجمہ چاہتے ہیں اللہ لا الہ اللہ ہوا تو پہلے اللہ تو اللہ کے نیچے اس کا ترجمہ یا مترادف لفظ اللہ لا کا ملدب نہیں الہ کوئی معبود اللہ سوائے ہوا اس کے اب اس سے اس بہانے آپ کو قرآن کی وکیبلری بھی حاصل ہو گئی الفاظ معینے کا ایک زخیرہ بھی آپ کے پاس آ گیا اور اس سے بہت سارے مسائل اپنی عقیدے کے حوالے سے بھی آپ حل کر سکتے ہیں مثلاً سورہ معدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ جو وضو کا مسئلہ پیش کرتا ہے وَمْسَحُوا بِرُعُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَمْسَحُوا مسا کرو وَرُعُوسَكُمْ سَرْكَا وَأَرْجُلَكُمْ پیر کا الیلکعبین ٹکنو تک تو یہاں پہ مسئلہ حل ہو گیا کہ وضو میں پاؤں دھونا چاہیے یا پاؤں پر مسا کرنا چاہیے کیونکہ آپ لفظی ترجمہ کا قرآن اگر خریدیں تو وَمْسَحُوا کے نیچے لفظ لکھا ہوگا مسا جب مسا آ گیا تو مسئلہ کا حکم آپ کے سر کے لئے بھی ہے اور مسئلہ کا حکم آپ کے پیر کے لئے بھی ہے تو کتنی آسانی سے آپ نے اپنے وضو کو این قرآن کے مطابق ثابت بھی کر دیا تو یہ ایک فائدہ ہے جس میں آپ کو ورڈس میننگ وکیبلری امپروف کرنے کی جسے کہتے ہیں کہ عادت ہو جائے گی اور اس کے بعد قرآن کی جو آیت سورے آپ کے سامنے تلاوت کی جائے گی اس کے معنی خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے لیکن تفسیر اور اس کا مفہوم اس کا مقصد وہ یقیناً آپ کو احادیث اہلِ بیت سے رجوع کر کر اخذ کرنا ہے اپنے طور پر قیاس نہیں کرنا ہے تیرہوہ عدب قرآن کا استعمال ابھی ہم نے بات کی کہ قرآن پر غور و فکر کرنا چاہیے لیکن ظاہر سی باتیں غور و فکر کے لئے ضروری ہے کہ پہلے آپ قرآن کو سنیں اچھا انگلیش میں سننے کے لئے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہیرنگ اور ایک ہوتا ہے لسننگ ہیرنگ کیا ہے جیسے یہ جو ایسی چل رہا ہے یا یہ جو فین چل رہا ہے اس کی آواز آپ سن رہی ہیں اچھا سن تو آپ درس بھی رہی ہیں اس وقت جو آپ کو دیا جا رہا ہے لیکن جو درس ہے اس کو آپ بغور سن رہی ہیں اور جو پنکھے کی آواز ہیں وہ بغیر کسی توجہ کے سن رہے ہیں اس پر آپ کی توجہ نہیں ہے تو جو لفظ ہیرنگ انگلیش میں استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے ایسی سماعات کے لئے جو بغیر کسی توجہ کے ہو باہر کوئی سبزی والا آواز لگاتے ہوئے جا رہا ہے آپ آپ کو اس کی آواز بھی آتی ہے کوئی رکشہ جا رہا ہے کوئی سکوٹر کوئی گاڑی جا رہی ہے اس کی بھی آواز آپ کو آ رہی ہوتی ہے چوڑیوں کی چہہاہت وہ بھی آپ کو سنائی دے رہی ہوتی ہے لیکن توجہ بہا نہیں ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیرنگ اور لسننگ کیا ہے توجہ سے سننا تو سماع عربی میں کہتے ہیں سننے کو اور استعمال غور سے سننے کو کہتے ہیں تو قرآن کو سماع نہیں کرنا ہے استعمال کرنا ہے مرنہ باز اخورٹ ٹی وی پر قرآن کی تلاوت آ رہی ہوتی ہیں آپ کچھن میں مصروف ہوتی ہیں آپ استری کر رہی ہوتی ہیں آپ جھڑو لگا رہی ہوتی ہیں آپ اپنا کچھ پڑھ رہی ہوتی ہیں تو تلاوت آپ سن رہی ہیں لیکن بغور نہیں سن رہی ہیں یعنی آپ سماعات کر رہی ہیں استعمال نہیں کر رہی ہیں چنانچہ قرآن میں لفظ استعمال استعمال ہوا ہے نہ کہ سماع اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے بس استعمال کرو بغور سنو لَهُو بَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَامُونَ اور خاموش ہو جاؤ لَعَلَّكُمْ تُرْحَامُونَ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے ابھی ہم نے کہا کہ غور و فکر ضروری ہے پھر ہم نے کہا غور و فکر سے پہلے استعمال ضروری ہے یعنی غور سے سننا اور غور سے سننے کے لئے خاموش ہونا ضروری ہے اور خاموشی کا مطلب فقط بولنا نہیں ہے خاموشی کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ تمام کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں ایک چھوٹا سا قصہ اس حوالے سے ملتا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ کی زیارت کے لئے ایک قافلہ گیا وہاں پہ ان کے کسی ساتھی کا انتقال ہو گیا ایک قاری صاحب کو بلایا گیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں اور رسالِ ثواب کے لئے دعائیں کریں اس شخص کے لئے جو اب مرہوم ہو چکا ہے تو جو قاری صاحب آئے تھے وہ آکے خاموش بڑھ گئے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہم نے آپ کو قرآن پڑھنے کے لئے بلایا ہے آپ خاموش کیوں ہیں تو نے کہا کہ پہلے آپ لوگ خود خاموش ہو جائیں پھر میں قرآن پڑھوں گا یعنی کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے لوگ خاموش ہو گئے لوگوں نے کہا کہ جی پڑھئے تو نے کہا کہ نہیں پہلے آپ اپنی نشستیں باعدب کر لیجئے عدب و احترام کے ساتھ بیٹھئے تاکہ میں قرآن پڑھوں وہ طور سے گڑھ بڑھائے کہ عدب و احترام سے اس طرح بیٹھا جاتا ہے پھر ان کو یاد آیا کہ نماز میں تشہد کی حالت میں جو دو زانوں ہو کے بیٹھتے ہیں وہ ہے عدب سے بیٹھنا جس طرح خود قریصہ بیٹھے ہوئے تھے چنانتہ تمام لوگ جو ہیں وہ باعدب دو زانوں ہو کر تشہد کی حالت میں جس طرح بیٹھا جاتا ہے اس طرح بیٹھ گئے پھر وہ خاموش رہے ہیں لوگوں نے کہا آپ پڑھئے اور نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ لوگ تمام چیزوں سے فراغت حاصل کر لیں اب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ہم کیا ایسا کام کر رہے ہیں جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کام ہے اور اسے فراغت حاصل کر لیں پھر پتا چلا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں چائے تھی کسی کے ہاتھ میں سگرٹ تھا کسی کے ہاتھ میں کچھ تھا چنانچہ سگرٹ بجھا دی گئی چائے ختم کر لی جائے چائے کے پیالے ایک طرف لگ دی گئے اور مکمل توجہ کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں فراغت ہر چیز سے مو موڑ کے خدا کے کلام کی طرف مو کر لینا تو غور و فکر کے لیے تدبر کے لیے استعماء ضروری ہے یعنی غور سے سننا اور غور سے سننے کے لیے تین شرائط ہیں سکوت نشست فراغت دیکھیں یہ نشست بھی بہت ضروری ہے جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ ہمارے ہاں علم حاصل کرنے کے لیے قبلہ رخ بیٹھنا مستحب ہے اور بیٹھنے میں بھی تشہت کی حالت میں بیٹھنا مستحب ہے بہتر ہے بنسبت اور حالتوں کے بلکل احضہ یہ جیسے آپ موبائل پہ بات کرتے ہیں تو آواز صحیح نہیں آرہی ہوتی ہے تو آپ درا گھر سے باہر چلے جاتے ہیں یا جیسے کہتے ہیں کہ کمپیٹر کے سگنل صحیح نہیں آتے تو آپ اپنا ای وو یا وائ فائی جو ہے کسی خاص پوزیشن میں اس کو رکھتے ہیں تب کہیں جا کے وہ سگنل سکیچ کرتا ہے تو اگر آپ خاص پوزیشن میں آئیں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اور الہیات کے سگنل سکیچ کرنا شروع کریں گے اور کیا ثواب ہے کس کا سننے والے کا پڑھنے والے کا نہیں وہ تو بارحل ثواب لے گا امام فرماتے ہیں حصول کافی میں جو شخص خود تلاوت کیے بغیر کتاب خدا کی تلاوت کا کوئی ایک حرف سن لے تو خدا اس حرف کے بدلے اس کے ایک گناہ کو ختم کرتا ہے اس کی ایک نیکی میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے مقام کو ایک درجہ بلند کرتا ہے ہر حرف کے بدلے حرف کیا ہے علف لام میم ایک حرف نہیں ہے خود رسول اللہ نے اس کی توضیح کی تھی کہ ایک کے بدلے دس نیکیاں دیتا ہے اللہ تو کس طرح علف لام میم نہیں علف الگ لام الگ میم الگ تو یہ تین حرف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس حدیث کے مطابق علف کے بدلے آپ کے ایک گناہ کو ختم کرے گا آپ کی ایک نیکی میں اضافہ کرے گا اور ایک مقام کو ایک درجہ کو بلند کرے گا جنت میں جو آپ کا مقام ہے غالباً اسی کا تذکرہ ہے پھر میم اللام جو آپ نے سنا اس کے بدلے ایک نیکی ایک گناہ مٹایا جائے گا اور مقام پھر میم جو آپ نے پڑا پھر ایک گناہ ختم کیا جائے گا ایک نیکی میں اضافہ کیا جائے گا اور ایک مقام کو بلند کیا جائے گا تو فقط علف لام میم اگر آپ نے سن لیا تو تین نیکیوں میں اضافہ ہو گیا تین گناہوں میں کمی ہو گئی اور تین درجات آپ کے بلند ہو گئے اور یہ آیت ہم نے آپ کو پہلے بھی سنائی اور عبدالکریم حائری کے حوالے سے واقعہ بھی سنایا تھا کہ جب ان کے استاد محترم شیخ جعفر شعستری نے چیلنج والے انداز سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کس کے دل میں ایمان ہے کون ایمان والا ہے کیونکہ اب میں کچھ آیات پڑھنے جا رہا ہوں اگر ان آیات کو سن کر آپ کے دلوں میں ایمان بڑھ گیا تو اس کا مطلب ہے آپ ایمان والے ہیں اور عبدالکریم حائری کس طرح متوجہ ہو کر خوف کے عالم میں اس آیت کو سننے لگے کہ کہیں میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں اور یہ بات یہ میار یہ کرائیٹیریا خود قرآن میں موجود ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجْلَتْ قُلُوبَهُمْ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے اگر اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے قلوب وَجْلَتْ دہل جاتے ہیں وَإِذَا تُلَيَتْ اور جب تلاوت کی جائے قرآن کی عَلَيْهِمْ ان کے سامنے آیاتُهُ زَادَتْهُ ایمَانًا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے سورہ انفال آیت نمبر دو تو ہم بھی اس بات پر غور کریں کیا جب ہم قرآن سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا تو کیا ہمارے دلوں میں قفل لگے ہیں اور زنگ لگاوا ہے حدیث میں آیا ہے کہ دلوں میں جو زنگ لگتا ہے وہ تلاوت قرآن سے جاتا ہے تو قرآن نہ سمجھنے کا علاج بھی خود قرآن ہے کہ بار بار پڑھئے خوشو خضو سے پڑھئے شرائط کے ساتھ پڑھئے تو ضرور آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا اور اس کے مفاہیم آپ کو سمجھ میں آئیں گے قرآن کا چودوہ عدب ہے آیات سجدہ سے متعلق ایک درود بردیں محمد والے محمد آیات سجدہ وہ ہیں کہ جن کو سن کر آپ کے لئے سجدہ کرنا واجب یا ضروری ہو جاتا ہے ویسے تو آیات سجدہ بہت ہیں جن پر جن کو سن کر آپ کو سجدہ کرنا چاہیے لیکن چار آیات ایسی ہیں کہ جن کو سن کر آپ کے لئے سجدہ واجب ہو جاتا ہے سورہ حامیم سجدہ پندرویں آیت سورت فسلت ارتیسویں آیت سورہ نجم آخری آیت اور سورہ علق کی بھی آخری آیت یہ چار آیات ایسی ہیں جن کو پڑھ کر انسان کے لئے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے باقی بھی آیات سجدہ ہیں لیکن ان کے لئے سجدہ کرنا مستحب ہے ضروری اور واجب سجدے کی چار ہی آیات ہیں اچھا کچھ لوگ پتہ نہیں کیوں اس واجب سجدے سے کتراتے ہیں بچتے ہیں اور جب کہیں یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو آیت پڑھنے سے پہلے اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آیات سجدہ آنے والی ہے تو فوراں آپ کہتے ہیں کہ بھئی آیت سجدہ نہ پڑھو یا آہستہ پڑھو یا اس کو سکپ کر دو کیوں کہ آپ کو سجدہ کرنا پڑ جائے گا یہ بہت اخلاقی طور پر بہت ہی غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کسی ایسی حالت میں ہیں کسی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو وہاں پہ اس قسم کی سوچ اگر آپ کے اندر آئے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن قرآن کی آیت پہ اگر آپ کو سجدہ کرنا پڑ جائے تو سجدہ تو اللہ ہم تو وہ محبوب ہے یہ وہی سجدہ ہے جس کو کرنے سے شیطان نے انکار کر دیا تھا اور شیطان سب سے زیادہ ناخوش اور تلملاتا اور غصے میں اس وقت آتا ہے جب وہ ابن آدم کو سجدے کی حالت میں دیکھتا ہے کیونکہ یہ وہی سجدہ تھا جس نے جس کے انکار پر شیطان شیطان بنا اور یہ تھوڑی سی ہماری مسائل کے معاملے میں کم فہمی ہے کم علمی ہے جس کی وجہ سے ہم گھبراتے ہیں اگر مسائل افق اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو یقین کیجئے ہماری زندگی مشکل ہونے کی بجائے آسان ہو جائیں مثلا مسائل سجدہ میں بہت زیادہ لینینسی ہے رعیت ہے جب تک آپ پوری آیت نہ سنیں اس وقت تک سجدہ واجب نہیں ہے آیت کا ایک ٹکڑا ایک لفظ اس کی ریکارڈنگ اگر آپ سنیں گے ٹی وی پہ کمپیوٹر پہ اپنے ایم پی تری پہ تو ریکارڈنگ پہ سجدہ نہیں ہے ہاں اگر ٹی وی اور ریڈیو یا انٹرنیٹ پر کوئی براہی راست نشر کی جاری ہے لائف ریکارڈنگ ریکارڈنگ نہیں بلکہ لائف پروگرام آ رہا ہے تو پھر سجدہ آپ کے لئے واجب ہو جائے گا سجدہ ضروری ہے فوراں کیا جائے اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں سجدہ ممکن نہ ہو تو جب بھی آپ کو موقع ملے فوراں سجدہ کریں بہت زیادہ رعایت ہے یعنی وضو ضروری نہیں ٹھیک ہے قرآن پڑھتے ہوئے آپ وضو کریں اس کو ہاتھ لگانے کے لئے وضو ضروری ہے لیکن فرض کر لیں آپ کسی ایسی جگہ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آپ کا وضو نہیں ہے سامنے والا قرآن پڑھ رہا ہے اور وہ آیت سجدہ بھی آ جاتا ہے تو آپ سجدہ کر سکتے ہیں بغیر وضو کے خبلہ رخ ہونا ضروری نہیں جس جگہ چاہیں ڈائریکسن میں آپ سجدہ کر لیں ہجاب ضروری نہیں جو خواتین کے لئے ایک مخصوص ہجاب ہوتا ہے اس ہجاب میں آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ آپ سجدہ کرنا ہے تو سجدہ نماز کا حصہ ہوتا ہے اس لئے ہمیں نماز والی چادر یا نماز والا ہجاب ہمیں کرنا چاہیے پھر کہیں جا کے ہم سجدہ کریں گے تو ہجاب ضروری نہیں اور ذکر بھی ضروری نہیں چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں اور ذکر میں بھی چاہیں تو کچھ بھی پڑھ لیں ورنہ ایک مولا علی سے ایک روایت کی ہوئی دعا ہے جو کتابوں میں آپ کو مل جائے گی جو پڑھنا مستحاب ہے ورنہ آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں چاہیں تو نہ بھی کریں اور یہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو خدا کے تقرب میں ہوتا ہے بہترین پوزیشن بہترین حالت جو اللہ تعالیٰ کو انسان کے حوالے سے پسند ہے وہ ہے سجدے کی حالت کیونکہ سجدے میں انسان اپنی اقل جو کہ سر میں ہوتی ہے پیشانی کے بیچے ہوتی ہے اور اقل میں بھی وہ حصہ جو کہ تفکر تدبر کی طرف انسان کو گائیڈ کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے وہ حصہ آپ کس پہ لگا رہے ہوتے ہیں خاک پر مٹی پر جو کہ دنیا کی حقیق ترین شہ ہے تو افضل ترین شہ یعنی اقل جب اہخر ترین شہ یعنی مٹی سے ملتی ہے جڑتی ہے تو یہ حالت انسان کے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے انسان جو سے کہتے ہیں تکبر کی حالت سے نکل جاتا ہے بس یہی وہ غرور تھا کہ جو شیطان کو عزیز تھا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا اور جب انسان سجدہ کرتا ہے تو ایک طرف شیطان کو دور بھگاتا ہے ناراض کرتا ہے تو دوسری طرف اپنے رحمان کو خدا کو رازی کرتا ہے تو اس سجدے سے نہ گھبرائیں آیت سجدہ سننی پڑے پڑھنی پڑے تو اس کو پڑھیں اور سنیں اور سجدہ کریں ریایتیں آپ کو معلوم ہو گئیں کہ وضو تک ضروری نہیں قبلے کی ڈائریکشن بھی ضروری نہیں اور ہجاب بھی ضروری جس حالت میں آپ اس حالت میں سجدہ کر سکتے ہیں ہماری گفتگو مزید آگے چلتی ہے قرآن کے حوالے سے ختم تلاوت پندھروا عدب قرآن کا ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد والے اللہ محمد ایک تو ہے اختتام تلاوت یعنی آپ روزانہ ایک سپارہ پڑھ رہی ہیں ہر سپارے کے اختتام پہ آپ نے دعا کی وہ ہم نے آپ کو دعا بتلا دی ایک یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے قرآن جو ہے وہ اختتام کی طرف گامزن ہوں گے آج کل یا دو چار دن بعد انشاءاللہ پورا ایک قرآن آپ کا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا تو جب آپ قرآن ختم کر لیں ایک مرتبہ پورا اس کا دورہ تو کیا کرے تو رسول اللہ کے باس جسے کہتے ہیں کہ یہودی آیا اور اس نے کہا کہ ہم قرآن کی ابتداء اور اختتام کیسے کریں تو رسول اللہ نے یہودی کو جواب دیا اے ابن اسلام قرآن کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا اختتام صدق اللہ العلی العظیم ہے یعنی وہ رسول کو آزمانا چاہتا تھا کہ یہ مجھے کیا بتاتے ہیں وہی بات جو ہمارے نسخوں میں لکھی ہوئی ہے جو ہمارے بڑے بڑوں نے بتائی ہے یا کوئی اور بات اگر یہ نبی سچا ہے تو یہ وہی بات بتائے گا جو توریت زبور انجیل میں لکھی ہوئی ہے تو قرآن کی ابتداء بسم اللہ سے اور اختتام صدق اللہ سے دعائیں ختم تلاوت جیسے ہم نے ابتدائی تلاوت تلاوت آپ کو بتلائی اس طرح ختم تلاوت بھی دعائیں مذکور ہیں کتابوں میں جو ایک دعا آپ کے لئے ہم نے منتخب کی ایک ٹکڑا وہ یہ کہ میرے پروردگار مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھیں ابھی ہم نے آپ کو بتلایا کہ تدبر آپ کو بتلاتا ہے کہ قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے ونہ دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے مفاد پرستی کی بھیٹ چڑھا دیا قرآن کو اس کی تلاوت کو اس کی تدبر تفکر کو اور اپنی پسند کی چیزیں سمیٹ لیں میرے پروردگار مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھیں اور محکم اور متشابہ پر ایمان لانے والے ہوں قرآن میں دو قسم کی آیت ایک محکم جو بہت ہی کلیر کٹ واضح ہیں اور ایک متشابہ یعنی مشکو ڈاؤٹ فل ہیں اور اس کے لئے ہمیں آئمہ سے رجوع کرنا خدا ون قرآن کو میری قبر میں حمدم اور حملشین قرار دیں یقینا جو شخص قرآن کی تلاوت کرے گا قرآن پر تدبر کرے گا قرآن پر عمل کرے گا اس کی قبر نور سے منور ہو جائے گی قرآن کے اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو ہم اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائیں گے نہ کہ پیسوں کی صورت میں کوئی چیز ہمارے کام آئے گی نہ دوستوں نہ اہل و اہل کی صورت میں ہمارا کوئی اساسہ قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا اگر کچھ جائے گا تو قرآن کی تلاوت اور ہماری نیکیاں سلم آدم ابھی جو ہم نے بات کی تھی وہ اختتام تلاوت قرآن کی یعنی تلاوت کا اختتام ہو روزانہ ایک سپارہ آپ پڑھ لائیں تو اس کے اختتام پر آپ کیا دعا کریں اب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایک کر کے ماشاءاللہ تیس سپارے پڑھ لیے اور پورا قرآن چاہے وہ دس دن میں ہو بیس دن میں ایک مہینے میں ایک سال میں جب پورا قرآن آپ ختم کر لیں تو ختم قرآن کے وقت آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہتے ہیں کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن ختم کرتے وقت معصومین کو خدیہ کر دیا جائے اس کے دو فائد ہیں آپ کو بھی ثواب ملے گا قرآن پڑھنے کا اور جو آپ نے حدیہ دیا ہے معصوم کو وہ بھی آپ کو ثواب میں آپ کے ثواب میں شامل ہو جائے گا ایک شخص نے کہا کہ امام سے کہ میں جب کئی قرآن ختم کرتا ہوں رمضان میں ایک رسول اللہ کو بخشتا ہوں ایک بی بی سیدہ کو ایک مولا علی کو ایک امام اس طرح بتاتا چلا گیا تو میرے لئے کیا عجر ہے امام نے کہا تمہارے لئے اس کی جزا یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ محشور ہوگے یعنی اگر آپ نے کسی کو گفت دیا ہے اگر وہ شخص تقریب میں آپ کو مل جائے تو یقینن آپ کو بلائے گا اپنے ساتھ بٹھائے گا عزت دے گا تو اسی طرح اگر معصومین کو نیکیاں اور قرآن کی تلاوت آپ ہوا کرتے ہیں تو یقینن معصومین آپ کو اپنے ساتھ محشر میں کھڑا کریں گے اور ان کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا حساب کتاب ہوگا اور جب امام کے ساتھ اپنا حساب کتاب دے گا انشاءاللہ معصومین کے ساتھ اس کا حساب کتاب انتہائی آسان ہوگا دعا کیا کی جائے خب کی وہ یہ کہ میرے پروردگار میرے سینے کو قرآن کے ذریعے کھول دے سینے کی تنگی اس کو ہم کہتے ہیں نیا کہ تنگ نظری مایوپک ویژن کہ ایک انسان بہت دور تک دیکھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ تنگ نظر ہے اور ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں سینے کو تنگ کرنے کے کہ آدمی کسی بات کو برداشت نہ کر سکے کسی بات کو یعنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ بخیل ہو جائیں تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے میرے سینوں کو قرآن کے ذریعے کھول دے میرے بدن سے قرآن کے لیے کام لے یعنی قرآن میں جو بھی احکامات ہیں آنکھوں سے متعلق ہاتھوں سے متعلق پیروں سے متعلق زبان سے متعلق کان سے متعلق جو جو حکم ہے جو جو برائیاں جن سے روکنے کے لیے قرآن میں جا بجا آیات ہیں پھر میری آنکھوں کا قرآن کے ذریعے نور عطا فرما فقط دیکھ لینا بہت بڑی بات نہیں آنکھوں میں نور ہونا اور اس نور میں معارفت ہونا سب سے بڑی بات ہے والدین کو سب ہی دیکھتے ہیں لیکن معارفت کی نگاہ سے کون دیکھتا ہے قرآن کو سب ہی دیکھتے ہیں لیکن معارفت کی نگاہ سے کون دیکھتا ہے اپنے آسماز جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس بشر کے لیے پیدا کی ہیں ان نعمتوں کو ہم روزانہ دیکھتے بھی ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں لیکن بصیرت کی آنکھوں سے دیکھنا ایک الگ بات ہے ایک ہوتا ہے بسارت ایک ہوتا ہے بصیرت بصارت یعنی دیکھنا اور بصیرت یعنی معارفت ہونا تو میری آنکھوں کو قرآن کے ذریعے نور عطا فرما اور جب قرآن کے ذریعے نور ملے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس نور میں اس بینائی میں اس بسارت میں بصیرت اور معارفت شامل ہو جائے گی میری زبان کو قرآن کے لیے خالص کر دے یعنی میں سچ بولوں میں جھوٹ نہ بولوں اور جو کچھ بولوں وہ حق جب تک میں زندہ ہوں قرآن کی راہ میں میری مدد فرما یعنی قرآن میرے ساتھ رہے جب تک میں مر نہ جاؤں اور اس کے بعد قرآن کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کرے عالم برزخ میں بھی اور روز محشر میں بھی کوئی قدرت و طاقت سوائے تیرے نہیں ہے اگر اللہ چاہے گا تو قرآن کی معرفت آپ کے دل میں قرآن کا نور آپ کی آنکھوں میں اور قرآن کی فہم و فراست آپ کے دل میں اتار دے گا اگر قدا نہیں چاہے گا تو نہ کرے گا اور یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کے اندر خلوص موجود ہو اسی طرح ستروا دب حفظ قرآن کے حوالے سے ایک درود پردے محمد والے محمد دیکھیں ہمارے ہاں ایک تنقید ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ مذہب اہل بیت کے ماننے والے اہل تشیعیو جو ہیں وہ قرآن سے دور ہیں اور حفظ قرآن سے بھی دور ہیں تو اس کے بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے رائی ہوتا ہے تو پہاڑ بنتا ہے تو یہ حقیقت ہے ہم انسان بھی دور ہیں اور ہم بھی تھوڑے سے دور ہو گئے حالانکہ جو حدیث سقلین ہے اس میں دونوں کا تذکرہ ہے کہ میں اپنی پیچھے دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسرے اہلِ بیت ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہ ہو گے اور یہ اس وقت تک ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے جب تک حوزِ کاؤسر میں ملاقات نہ کر لیں تو کچھ لوگوں نے تو قرآن کو پکڑ لیا اہلِ بیت کو چھوڑ دیا وہ بھی برباد ہوئے تباہ ہوئے اور قیامت میں اہلِ بیت کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی ان کی محبت ولایت کے بغیر اسی طرح کچھ لوگوں نے اہلِ بیت کو پکڑ کے قرآن چھوڑ دیا تو دونوں چیزیں ضروری ہیں دونوں چیزوں کو پکڑنا ضروری ہے اور یہ دونوں آپ کے لیے جسے کہتے ہیں کہ راہِ ہدایت ہیں حفظِ قرآن کی حوالے سے جسے کہتے ہیں کہ جو ایک درود پردے محمد والے محمد دیکھیں قرآن میں تقریباً چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیات ہیں اور اسی طرح سکس تاؤزنڈ سکس ہنڈرڈ سکسٹی سکس 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 چار مرتبہ سکس لکھ لیں کہتے ہیں کہ جو جنت کے درجات ہیں وہ قرآن کی آیات کے برابر ہیں قرآن کی آیات جتنی ہیں اتنے ہی جنت کے درجات بھی ہیں چنانچہ جو شخص قرآن کو حفظ کیے ہوگا اور جتنا حفظ کیے ہوگا اس حساب سے اس کو درجات دیے جائیں گی کیسے اسے کہا جائے گا اے حافظ تو جنت کے درجات پر چڑھتا جا اور قرآن حفظ کرتا جا وہ حفظ تلاوت قرآن کرتا جائے گا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جائے گا جتنی آیات اور جتنا قرآن اس کو یاد ہوگا اتنے ہی درجات وہ چڑھ جائے گا اگر اس کو تمام آیات یاد ہوں گی تو چھے سو چھے سو سٹھ لیکن پھر وہاں یہی بات آ جاتی ہے کہ غور فکر تدبر اور عملیت پسندی کے ساتھ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ خداوند عالم کسی ایسے دل پر عذاب نہیں کرے گا جس نے قرآن کی حفاظت کی ہو ہمیں ملتا ہے نا دعاوں میں یہ جملہ کہ اللہ تو اس پیشانی کو کیسے جلائے گا کہ جو پیشانی جو ہے تیرے رو برو سجدہ ریز بھی کیسے ممکن ہے تو خداوند عالم کا یہ وعدہ ہے کہ خداوند عالم کسی ایسے دل پر عذاب نہیں کرے گا جس نے قرآن کی حفاظت کی ہو اور قرآن کی حفاظت کیا ہے قرآن کی نصیحتوں مشوروں احکامات پر عمل کرنا یہ ہے قرآن کی حفاظت حفاظت یہ نہیں کہ آپ نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا اور اس کو زندگی پر نہ کھولا یا کھولا تو فقط اپنے مفاد کے لئے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی نیا کام کرنا شروع جاتے ہیں کرنے جاتے ہیں شروع کرنے تو قرآن کے نیچے سے گزرتے ہیں یا دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے تو قرآن کے نیچے سے رخصت کیا جاتا ہے تو قرآن کے ساتھ رخصت کریں قرآن کو ساتھ لے کر رخصت ہوں اور قرآن کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھیں پڑھنے کے لئے فقط برکت کے لئے نہیں برکت بھی ہوگی لیکن اگر آپ پڑھیں گے آپ کو ہدایت بھی ملے گی کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا حافظہ کمزور ہے ہم سے یاد نہیں ہو پاتا بڑی مشکل ہوتی ہے تو ان کے لئے ایک خوشخبری ہے کہ کم حافظے والے کو دگنا عجر دیا جائے گا روایتوں میں آیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھنے میں قرآن کو حفظ کرنے میں مشکل سے کام لیتا ہے دقیقت اور زہمت اٹھاتا ہے اس کو دگ ناجر ملے گا ایک تو حفظ کرنے کا اور اس زہمت کا کہ جو وہ قرآن کو حفظ کرنے کے لئے اٹھا رہا ہے محمد حسن طبع طبعی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اور اپنے زمانے میں یہ بات بہت مشہور ہوئی تھی کہ یہ بچہ ہر بات کا جواب قرآن سے دیتا ہے فقط پانچ سال میں قرآن کا حافظ پھر نو سال میں قرآن نجل بلاغہ دیگر کتابوں کا حافظ پھر تقریبا نو ہی سال میں یا گیارہ سال میں پی ایش ڈی کی ڈگری انگلینڈ سے اس نے حاصل کی اور یہ پوری تفصیل آپ نے سنی ہوگی کس طرح سعودی عرب کے حکمرانے نے اس کو بلایا اور اس سے مختلف سوالات کیا اور ہر سوال کا جواب اس نے قرآن سے دیا پھر آخر میں نے کہا کہ کہو تم کیا مانگتے ہو ہم تمہارے لئے مرسیڈیز گاڑی تک دینے کے لئے دیار ہیں تو اس نے کیا کہا کہو میں تم سے سوائے عجرِ رسالت اس کے کچھ نہیں مانگتا کہ تم میرے قرابتداروں سے محبت کرو تو بی بی فضہ ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے بیس سال تک قرآن کی زبان میں بات کی اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ بی بی فضہ اہلِ بیت گھرانے کی کنیز تھی اگر ہم بی بی کے گھرانے میں کنیز ہوتے تو ہم بھی اسی طرح بات کرتے ہیں اس طرح حافظ ہوتے اسی طرح بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بچے کے ذہن بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے شارب ہوتا ہے میموری اناکوپائیٹ ہوتی ہے ایمٹی ہوتی ہے سپیس زیادہ ہوتی فری سپیس یعنی سے یو ایس بی اور کمپیٹر میں ہم کہتے ہیں موبائل میں فری سپیس زیادہ اس لیے وہ ایکوموڈیٹ کر لیتا ہے برداشت کر لیتا ہوں سپس کو لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ اصل جس خلوص ہے اگر خلوص ہو تو پچپن پچاس سال میں بھی انسان قاضی میں کربلائی کی طرح حفظ قرآن کر سکتا یہ وہ شخص ہے قاضی میں کربلائی کہ جو ایک کسان تھا انپڑ جاہل تھا کوئی کتاب قرآن تو کیا کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتا تھا لیکن اہلِ بیت کا ماننے والا ان کا متوالا تھا ایک دفعہ اچھا بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ وہ پرہزگار بھی تھا خمس اور دیگر صدق و خیرات میں بہت زیادہ پابندی کا مظاہرہ کرتا تھا اچھا خود تو یہ خمس کا وہ نہیں تھا اہل کہ یہ خود خمس نکالتا ہو کیونکہ یہ خود کاشتکار تھے اور کسی کسان کسی زمیندار کی زمین پر کاشتکاری کرتے تھے تو کہتے ہیں ایک دفعہ اس نے جو ہے خمس نہیں دیا تو قازم گربلائی نے اس کا کھیت چھوڑ دیا کہ میں جا رہا میں کام نہیں کر رہا اور وہ چلے گئے وہاں سے رستے میں ایک امام زادے کی قبر ملی تو وہاں پہ حاضری دی تو وہاں دیکھا کہ کچھ دو افراد کھڑے میں نورانی چہرے والے جو کہہ رہے ہیں کہ پڑھو تو قازم گربلائی نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو دیواروں پر قرآنی آیت لکھیویں ان کو پڑھو اس نے پھر کہا کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا قازم گربلائی نے اور ضعیب بھی تھے بڑھ بڑھے تھے تو جو شخص کھڑے بھی تھے جو افراد نورانی چہرے والے ان میں سے ایک نے قازم گربلائی کو اپنے سینے سے لگایا اور بھیچا سختی سے اور پھر چھوڑ دیا جب وہ چھوڑا تو قازم گربلائی نیچے گر کے بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش میں آئے تو ان کو پورا قرآن حفظ ہو چکا تھا اب یہ جہاں جہاں جاتے بڑے مزے سے قرآن کی تلاوت کرتے لوگ بڑے حران ہوتے کہ ہم نے تو کبھی تم کو قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے تو کبھی تم کوئی کتاب پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تم نے کس طرح اقدم سے قرآن حفظ کر لیا وہ کہتے مجھے نہیں معلوم لیکن میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور مجھے قرآن آتا ہے اچھا یہ ایک عجیب بات ہے قرآن حفظ تو تھا لیکن وہ قرآن کو پڑھے بھی لیتے تھے یعنی ان کی سامنے قرآن کھول کے رکھا جائے تو وہ قرآن پڑھ لیں گے اگر کوئی اور کتاب کھول کے رکھی جائے تو وہ اس کو نہیں پڑھ باتے اچھا ان کا امتحان اس طرح بھی لیا گیا کہ ایک قرآن میں ایک کتاب میں قرآن کی چند آیت لگی گئی اور ان آیات کے درمیان قرآن کی آیت کا ترجمہ اور تشریح بھی لگ دی گئی اور اس طرح اس کو مکس اپ کر دیا کہ پتہ نہ چلے کہ قرآن کی آیت کہاں ختم ہوئی ہے اور ترجمہ اور تشریح کہاں شروع ہوئی ہے تو یہ قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں اور جب وہ قرآن کی آیت ختم ہو جاتی اور جہاں سے ترجمہ تشریح شروع ہوتی وہاں خاموش ہو جاتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی آپ پڑھیں جس سطر پہ آپ نے انگلی رکھی ہے اس کو کیوں نہیں پڑھ لیں آپ نے اس سے پہلے تو پڑھائیں کہ لیں کہ مجھے کچھ نظر نہیں آرہا تو وہ یہ کہہ دیتے کہ قرآن جہاں جہاں لکھا ہوتا ہے وہاں بھی ایک روشنی ہوتی ہے جو میں دیکھ لیتا ہوں اور پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد اگر کچھ اور لکھا ہوتا ہے تو وہاں مجھے کچھ نظر نہیں آتا تو یہ قاضیم کربلائی کی نیت تھی خلوص تھا جو اس بڑھاپے میں اللہ تعالی نے ان کو قرآن کا حافظ بنا دیا اور قرآن کو پڑھنے کا جیسے کہتے ہیں کہ ان کو ایک موجزہ جیسے کہتے ہیں آتا فرمایا اور ان کے امتحان بہت سارے مشتہدین نے بھی لیا تو اگر آپ بچے ہیں تو محمد حسن طبع طبعی کو ذہن میں رکھیں اگر آپ ادھیر عمر کے ہیں تو بی بی فیزہ کو ذہن میں رکھیں اگر آپ بوڑے ہو چکے ہیں تو قاضیم کربلائی کو ذہن میں رکھیں اللہ تعالی فقط نیت اور خلوص دیکھتا ہے اللہ تعالی کے ہاں جسے کہتے ہیں کہ عمر کی قید نہیں ہے اللہ تعالی کے ہاں کسی خاص استطاعات کی قید نہیں ہے وہ استطاعات اور قابلیت خود اللہ تعالی آپ کے اندر پیدا کر سکتا ہے بشرت یہ کے خلوص موجود اٹھاروہ عدب احترام قرآن ایک تو جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت احترام ضروری ہے اور ایک وہ کہ جب آپ قرآن نہ بھی پڑھیں تو اس کا احترام ضروری ہے یہ دیکھیں ترکی میں ایک شیعہ مسجد کو جب آگ لگائی گئی تو وہاں موجود قرآن کے نسخے بھی جل گئے تو وہاں کے پارلیمنٹیرین صاحب جو خود بھی شیعہ تھے وہ اس قرآن کو دکھا رہے ہیں کہ جو نظر آتش کے واقعے کے وقت وہاں موجود تھا اور جل گیا تو یہ وہ بہترامی ہے جو آج کل کے شدت پسند افراد کر رہے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ شیعہ قرآن پر یقین نہیں رکھ دیں یا ان کی مسجدوں میں جو قرآن ہوتا وہ وہ نہیں ہوتا کہ جو ہونا چاہیے تو آپ کسی بھی امام بارگاہ کسی بھی مسجد میں جا کر قرآن کو کھول لیں پڑھ لیں آپ کو انشاءاللہ وہی قرآن نظر آئے گا جو دوسروں کے آئے ہیں کوشش کریں کہ قرآن کو ملفوف اور مجلد بنائیں جلد والا بنائیں اچھے سے غلاف میں اس کو رکھیں بلند جگہ پہ رکھیں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوب اچھے سے غلاف چڑھا دیں اور خوب اچھی طرح ٹائٹ پیک کر کے اور بہت اچھی جگہ رکھ دیں جہاں پہ سیڑھی چڑھ کر آپ کو اتارنا پڑے اور پھر آپ کو سستی کہہ لی ہو کہ کون چڑھے کون اتارے تو برحال اچھی جگہ ہو اور غلاف میں ملفوف ہو اور مجلد ہو تاکہ اس کی پرنٹنگ یا اس کے کاغذ پہ کوئی اثر نہ ہو کوشش کریں جب قرآن رکھا ہو اور جب قرآن پڑھا جائے ایک تو پڑھنے والا خود مؤدب ہو کے بیٹھے لیکن جو سن رہا ہو وہ بھی مؤدب ہو کے بیٹھے اور جب قرآن پڑھا جائے تو کوشش کریں کہ پڑھنے والا کمسکم قبلہ روح ہو کے بیٹھے تو یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے والدین اگر آپ کے کمرے میں موجود ہو موجود ہو تو آپ بعضب ہو کے بیٹھتے ہیں اس طرح لیٹ کے یا نیم دراز ہو کے اپنی نشست کو برقرار نہیں رکھ دے کہ جب آپ کے والدین آپ کے کمرے میں نہیں ہوتے جس طرح ایک بذر کا ایک احترام ہوتا ہے اس طرح قرآن کا بھی ایک احترام ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ تین چیزیں خدا کے حضور شکایت کریں گی اس میں سے ایک قرآن ہے جس کی تلاوت نہیں کی جائے اور اس پر گرد و غبار جمع 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 رہے ایک وہ مسجد جس کے اہل محلہ اس مسجد میں نماز نہ ادا کریں نماز باجماعت ادا نہ کریں ایک وہ عالم جس سے اس کے اہل محلہ استفادہ نہ کریں اور ایک وہ قرآن کہ جو گھر میں موجود ہو اور اس کی تلاوت نہ کی جائے موارد ممنوع تلاوت قرآن یعنی کون سے موارد ہے کہ جس میں قرآن کی تلاوت ممنوع ہے مثلا رکو کی حالت میں قرآن کی تلاوت ممنوع ہے سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت ممنوع ہے رفع حاجت کے وقت قرآن کی تلاوت ممنوع ہے غسل کے وقت آیت تلاوت ممنوع ہے اور چند آیام مخصوصہ جس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کتنی آیت پڑھی جا سکتی ہیں ان حالتوں میں بیسوہ اہم ترین عدب جو کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ اگر آپ کے پاس تمام عدب عداب قرآن موجود ہو اور پوری شرائط موجود ہو لیکن اس کے باوجود بھی آپ قرآن کی ایک آیت ایک لفظ ایک حرف سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے وہ اہم ترین عدب کیا ہے سنیئے ایک دفعہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر سادق علیہ السلام کا صحابی میسر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا اے امام میرا جو پڑوسی ہے وہ بہت دل نشی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور رات رات بھر رکوع سجود میں رہتا ہے نماز شب پڑتا ہے جب میں اس کے گھر کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے اس کی آواز سن کر بہت اچھا لگتا ہے اور میں اس کی قرآن پر اش اش کر اٹھتا ہوں بڑا رشک آتا ہے مجھے امام نے اسے پوچھا اے میسر یہ بتا کہ کیا وہ ہماری ولایت پر یقین رکھتا ہے میسر نے کہا میں نے اس کا معلوم نہیں کیا یہ کہہ کر میسر چلا گیا اگلے سان جب وہ حج پر آیا تو حج کرنے کے بعد امام کے حضور جو ہے حاضر ہوا اور پھر اسی انداز سے اس پڑوسی کی تعریف کرنے لگا کہ میرا ایک پڑوسی ہے بڑی اچھی قرآن کرتا ہے رات رات بھر رکوع سجود میں مصروف رہتا ہے اس کی آواز بڑی دل نشین ہے اور میں جب اس کی قرآن سنتا ہوں تو مصہور ہو کے رہ جاتا ہوں مجھے بڑا رشک آتا ہے میں اش اش کر اٹھتا ہوں بہت تعریف کرنے لگا امام نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ اے میسر یہ بتا کہ کیا وہ ہماری ولایت بے یقین رکھتا ہے میسر نے کہا ہاں میں نے اس دفعہ تحقیق کی کروائی تھی اور مجھے پتا یہ چلا کہ وہ آپ کی ولایت بے یقین نہیں رکھتا امام نے کہا اے میسر یہ بتا کہ دنیا میں کونسی جگہ افضل ترین ہے میسر نے کہا امام آپ خود ہی بدلائیے امام نے کہا رکن و مقام کے درمیان جگہ رکن یعنی قرآن قابع کا دروازہ مقام یعنی مقام ابراہیم کہ جہاں پر جس پتھر پہ چڑھ کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ قابع تعمیر کیا اس کے درمیان کی جگہ اور یہی وہی جگہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ امام کا ظہور اسی جگہ ہوگا اس کے بعد امام نے کہا کہ ایک اور جگہ کونسی جگہ حجرہ رسول اور ممبر رسول کے درمیان کی جگہ جس کو ہم کہتے ہیں ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت میں اس ٹکڑے کو بقاعدہ زمین سے کاٹ کر جنت میں لے جائے جائے گا اور وہاں نصب کیا جائے گا فقط یہ جگہ دنیا کی جنت کا حصہ بنے گی امام نے کہا کہ یہ اہم ترین جگہیں ہیں دنیا کی افضل ترین تو امام نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایک ہزار سال تک ان جگہوں پر مسلسل عبادت کرے اور اس کے بعد بے جرم و خطہ مظلوم قتل کیا جائے تو بھی اگر اس کے دل میں ہماری ولایت نہ ہوگی تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگ سکے گا انسان کی تلاوت کتنی اچھی کیوں نہ ہو کتنی خوبصورت آواز ہو کتنی شیرین دل نشین قیرت ہو اگر اس کے دل میں امام فرماتے ہیں اگر اس کے دل میں ہماری ولایت نہیں ہے تو وہ قیامت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا اور آپ کا معلوم ہے کہ جنت کی خوشبو کتنی دور سے آتی ہے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھی ہمیں ہیدر آباد جانا ہے تو کتنی دور ہے ہیدر آباد آپ کلومیٹر نہیں بتاتے ہیں آپ کہتے ہیں میں دو گھنٹے کی ڈرائیو ہے دو گھنٹے کی ڈرائیو ہے امریکہ کتنی دور ہے تو ہم کہتے ہیں بھی چودہ گھنٹے کی فلائٹ ہے ایلو پلین میں بیٹھیں چودہ گھنٹے مہن جائیں گے جنت میں اگر آپ جانا چاہیں تو اس کی مسافت ڈسٹنس کتنی دور ہے جنت تقریبا ہزار سال جو ہمیں یاد بڑھتا ہے ہزار یا پانچ سو سال جسے کہتے ہیں کہ اس کی مسافت ہے تو اتنی دور سے جنت کی خوشبو آ سکتی ہے تو وہ شخص جنت سے اتنی دور ہوگا اگر اس کے دل میں ولایتِ علی نہ ہوں تو ہزار سال کی عبادت ہیچ ہے اگر کسی شخص میں امامت اور ولایت کا اصول اور اس کی معرفت نہ ہو چنانچہ ان تمام آداب میں سب سے اہم ترین آداب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جو چیز ملائی گئی ہے وہ اہلِ بیت ہیں دونوں سقلین اگر جس کے پاس ہوں گے تو وہ قیامت میں اس کی گلو خلاصی ہوگی اس کی شفاعت ہوگی اس کو جہنم کی آگ سے خلاصی ملے گی اور جنت میں جانے کا پروانہ ملے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی معرفت اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اہلِ بیت کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اس کے ساتھ ہی ہماری گفتگو آداب قرآن کے حوالے سے اپنے خطام کو پہنچی